ہالو این ویلکم فرینڈز مائکرو سوپٹ ایکسس سیکھنے کی سیریج میں میں خورج آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آج کا بھی ویڈیو خاص ہے کیونکہ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلے سے موجود کچھ فارمولاز کے بارے میں ایکسس میں جیہاں ایکسس میں بھی پہلے سے موجود کچھ فارمولے ہوتے ہیں اور وہ فارمولے کس طرح کے ہیں آج کے اس ویڈیو میں یہی دیکھیں گے اور ایڈ کرنے والا فارمولا ہی ایکسس میں بھی ملتا ہے یا نہیں اور وہی بات کریں گے 2007 کے اوپر کیونکہ 2007 ایزلی ایویلیبل ہوتا ہے ہر جگہ تو 2007 کے ہی اوپر بات کرنے والے ہیں تو چلیہ یہ سٹارٹ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو چلیہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر دیکھی ایک ٹیبل میں نے بنا رکھی ہے اب اس ٹیبل کے اندر یہ آئیڈی ایک پیلڈ ہے اب یہ جو آئیڈی ہے یہ پرائیمری کی ہے اور پرائیمری کی کے بارے میں تو نا جانے کتنی بار ہم لوگ ڈسکس کر چکے بچہ میں دکھا دیتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا یہ آپ کو کیسی دکھائی جو پڑھ رہی ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ یہ پرائیمری کی ہے اور ہر ڈیٹا بیس میں چاہے وہ oracle ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ mysql ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ fox pro ہی کیوں نہ ہو ہر ڈیٹا بیس میں کیز کا concept آپ کو ملے گا ہی ملے گا ٹھیک ہے تو پرائیمری کی یونیک کی ہوتی ہے باقی یہ دونوں foreign keys ہیں تو یہاں پہ کلک کرنے سے اور پھر یہ record ہم نے fill کر لیے ہیں بس یہاں تک تو ہم کر چکے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں یہاں نیچے total چاہیے یہ نیچے total کیسے آئے گا تو نیچے total لانے کا ایک طریقہ ہے یہاں پر ہمیں create پہ جانا ہے اور ہم کیا design کریں گے form design کریں گے کیا بنائیں گے form بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے جائیں گے ہم یہ data sheet پہ ہی رکھتا ہوں data sheet ٹھیک ہے تو یہ data sheet پہ جا کر کے click کر دیں گے save کریں گے اور پھر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ data sheet پہ open بھی ہو گیا ہے اب ہم کو کیا کرنا یہاں پہ یہاں پہ بہت simple سا کام ہے یہاں پہ اب ہمیں جانا ہے یہ جو total دکھ رہا ہے نا phone tap پہ جائیے گا اور یہ جو total دکھ رہا ہے یہاں پہ click کریے گا جیسے click کریے گا تو یہ یہاں پہ پہلے click رکھیے then یہ دیکھیں یہاں پہ total آ رہا ہے نا یہ دیکھیں یہ total یہاں پہ آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے آنے لگا total اور یہاں سے جا کر دیکھیں یہ اتنے سارے formula آپ کو ملتے ہیں اب یہ اور بھی formula جن کے بارے میں ہم discuss پہلے بھی کرتے ہیں اگر ہم کو جوڑنا ہے تو sum کا formula لگائیں گے اور ان sum کا total یہاں پر ہوتا ہوا نظر آئے گا تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو properly دکھائی پڑے یہاں پہ total آ رہا ہے یا نہیں آپ دیکھیں excel میں بھی same ہوتا ہے excel میں کیا ہوتا ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ is equal to کا نسان لگائے sum کا same formula لگائیں گے اور یہاں پر same record ہے آپ چاہے تو match کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ لیجئے یہ record اور پھر دوبارہ screenshot لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر یہ record دونوں match کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بس اس کو یہاں سے select کیجئے اور دونوں کا answer آنے والا ہے same دیکھئے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیا answer آیا ہوا ہے 3,35,000 یہاں پر بھی آیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی same result آیا ہوا ہے تو اس طرح سے sum کا formula use کر سکتے ہیں account کا بھی use کر سکتے ہیں کسی بھی طرح آپ کے formula